یہ سودان میں بھی ہے لیکن جنوبی ازلا میں یہ سود کی لانت سب سے زیادہ ہے ہر بڑا سفید خوش جو خود کو بہت بڑا کہتا ہے وہ سب سے بڑا کاروبار کرنے والا ہے سود کا اور یہ ایک ایسی لانت ہے کلپنگ بالکل نہ کریں کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے میں نے کہا میں بڑا وامی آدمی ہوں کل کے بات کریں گے آپ کی بھی سنوں گا میری بھی سنتے جائیں لسٹیں میں بنوا رہا ہوں سود یہ نہیں ہے کہ جی نکت پیسے دے دی اور آپ ان سے کہو کہ اتنے دن بعد اتنے دے دیں سود موٹر سائیکل کے کاروبار میں بھی ہیں اینٹے بیچنے کے کاروبار میں بھی ہیں جنس بیچنے میں بھی ہیں یہ کیشن کائن ویرائٹیز ہیں میرے پاس سارے فتاوہ بھی موجود ہیں علماء کرام کے وہ میں سرکولیٹ کر رہا ہوں یہ میرے دونوں ازلا کی ڈی پی اس کی نلائکی کی انتہائے بے شمول ایسے چوز ہر میٹنگ میں میں بڑی سختی سے کہہ چکا ہوں کہ آپ اس سود کا جو ایکٹ پاس ہوا ہے سبائی سملی میں اس میں اس سے چھو کوئے حق حاصل ہے کہ وہ خود مدعی بن جائے ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جو سود کے لانت میں ہے تو اتنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے بے شک ہو میرے اور میرے رسول کے ساتھ لڑائی کیلئے تیار ہو جائیں یہ اتنی بڑی لانت ہے کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسیل کے ساتھ وہ ہم لڑائی کا کبھی سوچ بھی سکتے اور کلمہ بھی پڑھتے نماز بھی پڑھتے یہ نماز میری طرف سے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں قبول ہوتا سارے حرام کی کمائی کر رہے ہو اگر مرو گے تو کتے کی موت مرو گے تو اس بیماری سے اگر جو سن رہے وہ سن لے اور لوگوں کو پہنچا دیں اس کاروبار سے بچ کے رہے اگر کوئی ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کو کہ سود یہ ہے یا نہیں ہے منافع بخش ہے تو علماء کرام سے تنہائی میں علیدگی میں یہ مسئلہ پوچھ لے کہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں یہ واقعی سود کا تو نہیں ہے پھر بھی توبہ طائب ہو جائیں ورنہ اس کے بعد یکم جنوری کے بعد میں کل کے آرڈر کر لوں گا اس سے چو مدعی ہوگا آپ جیل بھی جائیں گے آپ کے بچے کسی کو مو بھی دکا نہیں سکیں گے جب پوچھیں گے کہ جی بابا کس جرم میں پکڑا گیا ہے تو یہ ایسی منحوس قسم کی برائی ہے سب سے زیادہ میں نے بتا دیا نا کس سے اور کیا ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ لڑائی کیلئے تیار ہونا ہے تو خدا رہا پہلے تو میں آپ کو اپیل کرتا ہوں جو لوگ اس میں ملوث ہیں اور آپ لوگوں کا اچھی طرح پتہ بھی ہو میں اپنے پرسنل نمبر بھی دے رہا ہوں اس کے بعد سارے نوٹ کرتے جائیں اس پہ صرف میسج کر دیں نام نہ بتایا کریں بات بھی نہ کریں یہ صرف میسج کرنے کیلئے کہ یہ یوں لوگ سوت کے جو سوت کے کاروبار کے ڈسی ہوئی ہے وہ لوگ تو سامنے آ جائے نا کہ میں نے لاکھ روپے لی اور اب مجھ سے پانچ لاکھ مانگ رہا ہے اس کو میں مدعی بنا دوں گا ڈرنا بالکل نہیں مدعی میں آپ کا خود بن جاؤں گا آپ کے پیسے بھی ان کے زبد اور آپ آرام سے رہیں تو اس کیلئے تو تیار ہوں گے نا دوسری چیز سوشل ایونز میں منشاعت فیروشی کتنے خوبصورت جوان آئے روز تباہ رہے ہیں اس منشاعت کے بینٹ چڑھ رہے ہیں نشک کتنے بڑی سب سے بڑی لعنت تو یہ بھی ہے آپ کے گلیوں میں دوکے رات کو ڈائی وجہ اٹھ کے دے کے حیروینچی اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ منفی ٹو ٹیمپریچر ہے اور وہ بیچارہ پھر رہا ہے یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا عزیز ہوگا بائی ہوگا رشتہ دار ہوگا تو کبھی آپ لوگوں نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ یہ منشاعت میں کیوں پڑے آپ نے دیل کیوں دیتی اس حد تک پہنچا کیوں ہیں یہ منشاعت بیچنے والا کہوں نے کوئی انڈیا سے تو نہیں لے کے آیا کابل سے نہیں لے کے آیا اسی ٹانگ کا ہوگا ڈی خان کا ہوگا ساؤت سے آیا ہوگا نارت سے ہوگا بنو لکی سے پشاور سے آیا ہوگا اپنے پختنخواہ میں سے ہے نا تو یہ چیز ہم کنٹرول نہیں کر سکتے یہ چرس کا کاروبار ہیروین کا ابھی ایک نیا نام ان کا آئیس یہ تو زندگی تباہ کر رہی کون میں تباہ ہو رہی ہے تو اس کی لیے بھی آپ لوگوں نے میرا تو تارگٹ تھا کہ میں ایک اتیس دسمبر تک میرے ریجن میں ایک پوڑی بھی نہ ملے اور جو منشاعت کے عادی لوگ ہیں ان کی کفالت کیلئے سوشل ویر فیر ڈیپارٹمنٹ یا جو بھی مقامی انجی اوز ہیں کیونکہ یہ بھی انسان ہے اگر برائی میں مبتلا بھی ہیں تو ان کی علاج بھی ضروری ہے تاکہ یہ ایک اچھے صحت مند انسان بن سکے پراسٹیٹوشن ڈینز جمعہ کا دن ہے باوضو بھی ہوں یہ مجھے شرم آتی ہے کہ لاہور اور پشاور کیپٹل سیٹیز ہیں ان میں اتنے برائی کے اڈے نہیں جتنے آپ کے ڈیرہ میں دوبارہ ریپیٹ کرلو لاہور میں جتنے پراسٹیٹوشن ڈینز نہیں ہے جتنے آپ کے ڈی آئی خان سٹی میں صدر کینٹ اور سٹی تانے کے حدود میں بے لزوز پرائیویٹ گھر یا فلانہ موبائل سسٹم تو یہ میرا کام ہے بتانا تو آپ کا کام ہے نا اگر محلے میں کوئی برائی ہو رہی ہے پولیس کی پشپنائی حاصل ہو بندہ کڑا ہو جائے میں اس سیچو اور اس ڈی سپی کو ابھی ہدکڑی لگا گیتا ہوں کہ اگر پولیس چشمپوشی کر رہی ہے یا پولیس ملا ہوا ہے اگر آپ خود ملے ہوئی ہے خود پیٹرنائز بھی کرتے ہیں اور پولیس کو بتاتی بھی نہیں ہے تو پولیس کا سروار نہیں ہے اشارہ سمجھ رہے ہو اس کیلئے آپ لوگ تیار ہیں اپنے محلے کو تو اس برائی سے کر لینا منشاعت ہو گیا پراسٹیٹوشن ہو گیا گیمبلنگ جوے کے اڈے جوہ صرف یہ نہیں کہ کیتوں میں جا کے تاش سے کہہ رہے آج ہو ان کے گیمبلنگ ڈیوائیس ہے کمپیوٹر پہ جوہ ہوتا ہے والی بال پہ بھی گھوک آپ کرکٹ پہ میچ پہ بھی ہے کمپیوٹر پہ بھی جوہ کہہ لیتے ہیں اور ٹی ٹوینٹی دوبائی شارجہ میں ہو رہی ہے اور آپ ادھر بیٹھ کے جوہ کر آ رہے ہیں چاند رات پہلی رات ہے آخری رات ہے یہ پرچی سسٹم بڑے بڑے سفید پوش اور اندر سے وہ بیڑیے ہوتے ہیں یہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں یہ انہی ظلے میں سے باہر سے کوئی اسمان سے نہیں اتر کے آتا کہ جوہ کرا رہا ہے یا پیٹرنائز کر رہا ہے تو یہ اطلاع تو دے سکتے ہو نا آپ سے مخاطب ہو میرے عزیز ہم وطنوں اور علاقے کے معززین جوہ ہو رہا ہے نا اگر ہو رہے تو مجھے بتا دیں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اس جمعہ کو دن کو اگر چوبیز گھنٹے سے کم وقت میں اس کے خلاف اکشن نہ لیا گیا تو قیامت کے دن بھی میں آپ کا گناہ گار ہوں گا لیکن اگر آپ نے اطلاع صحیح نہیں دی یا نہ کس قسم اطلاع دی بدنیتی بھی تو پھر وہ اللہ آپ کو ہدایت ہے آپ کے لیے میں صرف یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں ڈی آئی جی ہوں سرکار سٹیٹ کا ایک نوکر ہوں ٹھیک ہے عوام کا ایک خادم پبلک سربنٹ ڈیفینیشن میں آج ادھر ہوں کل پتھری زندگی کا ادبار ہے کہیں اور ہوں گا معاشرہ تب ٹھیک ہوتا ہے جب آپ لوگ خود سرکاری افسروں پہ چیک انڈ بیلنس رکھیں یہ نہیں کہ کوئی کرپٹ افسر آتے جائے وہ بھی مزے لے اور آپ کے مخصوص لوگ بھی ساتھ ملے ہو وہ پنجابی میں کہتی ہے نا کھو ٹھیک چورا ناغل گئی ہے تو معاشرہ تباہی ہوتا ہے یہ کام چھوڑ دیں اگر ڈی آئی خان کو قدموں پہ کڑا کرنا ہے ٹانگ کے زلے کو قدموں پہ کڑا کرنا ہے تو ہر ایک بائیدار ہو جائے پہلے اپنے زلے کے ساتھ وفاداری کریں ایک ریسپانسیبل شہری بن جائیں ملک کا اور قوم تب ترقی کرتے ہیں کہ ہر فرد اپنی ریسپانسیبلیٹی پہچانے اور بطریقے احسن نبائے جب تک میں ہوں ادھر اللہ توفیق دے پولیس کسی کی علاقار نہیں ہوگی کسی سیاسی پارٹی کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ وہ کم از کم پوچھ رہے کہ جی یہ منشاعت والے کو چھوڑ دے یا جوے والے کو چھوڑ دے یا غلط کام یہ تروہ اٹھے یہ آپ بھی کان کھول کے سننے اگر آپ کا کام جائز ہے within second ہوگا اگر پولیس رکاوٹ بنتی ہے صرف اسی نمبر پہ یہ بات میں نوٹ کرتے جائے بلکہ ابھی لکھ کے دے دیتا ہوں میرا جو پرسنل نمبر ہے اس پہ بات نہیں ہوتی صرف میسج پاس کرو گے چاہے سرائیکی میں کرتے ہو انگریزی میں کرتے ہو اردو میں کرتے ہو پشتوں میں کرتے ہو میسج کر لو جواب آپ کو مل جائے گا میرا مخصوص نمبر ہے zero three four nine ڈبل سیون فائف زیرو ڈبل سیون zero three four nine three ڈبل سیون فائف زیرو ڈبل سیون زیرو ڈبل سیون فائف زیرو ستہتر سب نے نوٹ کر لیا اگر کوئی مسجد کا امام کیا علماء کدھر تشریف رکھتے ہیں بید不ے